بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مای چینل ککنگ ویت رونا تو ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اس وقت کوئی ٹیا میں ہیں تو ہم جا رہے ہیں گھومنے زیارت تو ویورز اب جو ہم کراس کر رہے ہیں یہ یونیورسٹری آف بلوچستان ہے اور ویورز دیکھیں آپ یہاں کے روڈ رستے ماشاءاللہ سے بہت ساف ست رہے ہیں اور بہت اچھی جگہ ہے یہ گھومنے کے لیے اور اب جو ہم کراس کر رہے ہیں یہ ریلوے سٹریشن کوئٹیا ہے تو ماشاءاللہ سے بہت اچھا لگ رہا ہے اور یہاں کے ویورز دیکھیں کتنی صفائی سے سارے رستے روڈ بنے ہوئے اور ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت نظارے تھے یہاں پہ ابھی تو آپ آگے دیکھئے گا نظارے یہاں کے بہت خوبصورت ہیں اور سفر کا یقین کریں آپ ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ سفر کیسے گزر گیا کیونکہ جب پوری فیملی گیدرنگ میں اس طرح بیٹھتے ہیں باتیں کرتے جاتے ہیں تو واقعی سفر کا پتہ نہیں جلتا اور ہسی مزاگ ماحول ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہوتا ہے آپ اس میں پیار محبت تو کسی بات کا احساس نہیں ہوتا یقین کریں آپ گھر سے تقریباً پانچ چھ گھنٹے اس طرح گزر گئے کہ ہمیں نہیں پتہ چلا اور یہ بی اے مال ہے اور یہ ابھی تک پوری طرح بنا نہیں ہے اور یہ بن رہا ہے ابھی اور بالاج صاحب تو میں جب بھی ویڈیو ریکوڈ کرتی ہوں یہ اس طرح خوش ہوتا ہے کہ بس ماما میری ویڈیو بنائے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے یہ اور جو ویورس اب ہی اے مکراز کر رہے ہیں یہ ہے ڈی اے چھے کچھ لاک تو ویورس اب ہی اے کے زیارت قریب ہے تو بہت جلدی ہم زیارت پہنچنے والے ہیں اور یقین کریں یہ دن کا ٹائم تھا پر ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے صبح ہم فجر کے ٹھنڈے ٹائم نکلے ہیں اتنا پیارا موسم اتنا حسین موسم ماشاءاللہ بہت اچھا لگا بہت زیادہ گرمی کا تو وہاں احساس ہی نہیں ہے اور یقین کریں ہمیں کہ سندھ آنے کا تو ہمارا بالکل دل نہیں تھا کہ ہم سندھ واپس آئیں اتنی گرمی ہے سندھ میں لوگ ہمیں فون پہ بتا رہے تھے رشتہ دار وغیرہ کہ بابا بلکل وہاں ٹھیک ہو یہاں پیانی کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ بہت زیادہ گرمی ہے اور ماشاءاللہ دیکھیں یہ درخت کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں اور جب جو بھی ویڈیو ہم اسٹیٹس پہ لگا رہے تھے یا پکس وغیرہ جو بھی دیکھ رہے تھے سب یہی کہہ رہے تھے کہ وہاں کا موسم ماشاءاللہ بہت پیار ہے اور آپ وہی رکے رہے ہیں تو اچھا ہے سندھ بلکل نہیں آئے اور میرا بالاج بھی ماشاءاللہ بہت زیادہ خوش تھا اور پیچھے یہ ہے کہ کافی فیملی بیٹھی ہوئی تھی ہماری تو یہ پیچھے بھی جا رہا تھا بچوں کے پاس پھر تھوڑی تھوڑی دیر میں میرے پاس آ رہا تھا ویورس اب ہم نے زیارت کروز کر لیا ہے اور دیکھیں آپ کتنے پہاڑیں یہاں پہ اور کتنا خوبصورت نظارہ ہے یہ اور آگے اس سے بھی اچھے اچھے نظارے ہیں ہم زیارت میں انٹر ہو چکے ہیں ویورس اور یہاں گھر بھی بنے ہوئے تھے چھوٹے چھوٹے اور گھر بھی بہت خوبصورت بنے ہوئے تھے ویورس بلکل ہٹ کے جس طرح ہمارے ہاں گھر بنے ہوئے یا دوسری شہروں میں لیکن یہاں پہ کچھ الگ ٹائپ کے گھر بنے ہوئے تھے پر کم بنے ہوئے تھے اور ویورس سفر ہمارا ماشاءاللہ بہت اچھا بہت زبردست گزرا ہے اور ہم گاڑی میں سونگس وغیرہ چل رہے تھے اور ماشاءاللہ سے ہسی مزاگ کر رہے تھے تو بہت اچھا لگ رہا تھا اور آپ یقین کریں ہم یہاں پہ آئے ہیں تو میرے کزن والوں نے چاچو والوں نے ہمیں بور ہونے بلکل نہیں دیا اور میرے چاچو نے خاص کر کے بولا سب کو کہ ان کو اچھی طرح گھوماؤ پھر آؤ اور ماشاءاللہ سے ہم بہت گھومیں اور آگے چل کے میں آپ سے اور بلوگ بھی شیئر کروں گی تو یقین ہے آپ کو انشاءاللہ وہ بھی بہت پسند آئیں گے اور اب ہم یہ آگئے ہیں ریزیڈنسی لیکن ہمیں یہاں پہ پتا چلا کہ آج آف تھا تو ہمیں اتنی پرمیشن نہیں ملی پر یہ ہے کہ ہم نے کافی اچھا ماحول تھا وہاں کا کافی اچھے نظارے تھے تو وہاں کی ہم نے ویڈیو بنا لی تھی تصویریں بنا لی تھی باقی اتنی ہمیں پرمیشن ملی کہ ہم صرف اندر جا سکتے ہیں لیکن بالکل جو ان کی رہائش گاہے اندر وہ وہاں ہم نہیں جا سکتے کیونکہ وہاں پہ اس دن لو انٹری تھی تو ہم وہاں پہ گئے اور کافی ویڈیوز وغیرہ بنائی سب رشتہ دیکھ رہے تھے ماشاءاللہ سے سب بہت خوش ہو رہے تھے اور نظارے تو اتنے خوبصورت تھے کہ ہمارا جانے کا دل ہی نہیں کر رہا تھا ماشاءاللہ سے بہت مزا آیا بہت انجوائے کیا ہم نے اور تھوڑی میں نے ہزبینڈ نے اور میں نے بھی ویڈیوز وغیرہ بنائی تھی تو ہم نے کہا چلو موقع کا فائدہ اٹھاتے ہیں آج ہم بھی ویڈیوز بناتے ہیں ویسے تو عام روٹنگ میں اتنا ٹائم نہیں ملتا ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں میرے پچھلے ویلوگز اگر آپ نے دیکھے ہیں تو یہ میری سسٹر ہے اور ان کے ہزبینڈ ہے اور یہ بھی یہاں پہ ویڈیوز اور تصویریں وغیرہ بنا رہے ہیں اور میرے ہزبینڈ بھی ماشاءاللہ بہت خوش ہے یہاں پہ اور مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی ان کو دیکھ کے کیوں یہ خود پر اتنا دھیان نہیں دیتے ہیں پر ماشاءاللہ سے یہاں پہ آکے یہ خود ہی اپنے موبائل سے اپنی پکس وغیرہ بنا رہے تھے تو میں تو بہت خوش ہو رہی تھی اور یہ بچے جا رہے تھے اوپر سیڑیاں چڑھ کے لیکن ہمیں یہ کہ سکتی سے سب کو منع کیا ہوا تھا کہ آپ لوگ نہیں جا سکتے اور یہ میرے بھائی بھی ویڈیو بنا رہے ہیں یہ بھی وہی رہتے ہیں ویورس کوئٹیا میں ہی رہتے ہیں اور یہ میرے کزن یہ میری سسٹر کے جو ہزبینڈ ہے وہ میرے بھائی یہ تصویریں بنوا رہے ہیں یہاں پہ اور بہت اچھا لگا بہت مزا آیا یہاں پر آپ کے یہاں کا موسم ہم نے ماشاءاللہ سے بہت انجوائی کیا جیسے کہ میں بتا رہی تھی آپ کو کہ جو ہم اسٹیٹس پہ ویڈیوز وغیرہ لگا رہے تھے تو سب دشتدار ہمیں یہی کہہ رہے تھے کہ آپ پلیز آپ نہیں آئے تو بہتر ہے یہاں پر بہت زیادہ گرمی ہے تو وہاں تو گرمی کا احساس ہی نہیں تھا ویورس ماشاءاللہ ایسا فیل ہو رہا تھا جیسے کشمیر ہم جیسے کشمیر میں آ چکے ہیں اتنا ماشاءاللہ مزے کا موسم تھا اور یہ میرے کزن بہت اچھے موڈ میں ہیں انہوں نے ہمیں بالکل بور ہونے نہیں دیا ہمیں بہت گھمایا انہوں نے ابھی اور ویلوگز بھی ہیں میں آپ سے کروں گی شیئر جیسے کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں اور ہلکی ہلکی یہاں پہ تھنڈ بھی تھی کچھ کچھ دیر میں فوار بھی ہو رہی تھی بارش کی یہ ویڈیو میرے ہزبین نے بنائی تھی مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ ویڈیو بنا رہے ہیں میری اور ویورس یہاں پر یہ ہے کہ کھانے کی کوئی چیز اچھی نہیں ملتی اور اگر ملتی ہے تو اس میں پھر ٹیسٹ نہیں ہوتا تو میرے کزن نے پہلے ہی بول دیا تھا کہ آپ ہی آپ کچھ بنا کر چلنا ہے یہاں سے تو میں نے چکن پلاؤ بنا لیا تھا جو ہم نے ادھر بیٹھ کے بہت مزے سے کھایا بہت انجوائی کیا اور کیونکہ یہاں پر ایسی کچھ خاص چیز کھانے میں نہیں ملتی ہے کیونکہ یہ جاتے رہتے ہیں اکثر دوستوں کے ساتھ تو یہ یہاں تو گیدرنگ میں وہیں جا کر پکاتے ہیں یا پھر اپنا پکا کر لے کر جاتے ہیں یہاں تو یہ سجی وغیرہ وہیں جا کر بناتے ہیں تو ہمارے پاس ٹائم کی کمی تھی ہم نے چکن پلاؤ بنا لیا تھا میں نے جلدی سے اور پھر ہم نے نکلنے کا ارادہ کیا تھا اور ویورز ابھی ہم جانے کی تیاری کر رہے ہیں کافی ٹائم ہو گیا تھا تو میرے اس قزن نے مجھے سرپرائز دیا یہاں پہ ریسٹرونڈ ہے بلیک ڈائمنڈ تو انہوں نے مجھے سرپرائز دیا کہ آپی چائے بہت شوک سے پیتی ہے اور یہاں کی چائے تو بہت فیمس ہے تو کیوں نہ ہم آپی کو چائے پلائیں تو میں تو فرس ٹائم گئی تھی یہاں پر تو جب آئے ہم تو یہاں کا ماہول ایسا تھا جھولے بھی تھے بچوں کے لیے اور چھوٹے چھوٹے پنجرے بنے ہوئے تھے جس میں جانور تھے بندر وغیرہ مور خرگوش وغیرہ پرندے تو میرا بالاج اور باقی سب بچے ماشاءاللہ بہت خوش ہوئے اور یہ میری بہین ماشاءاللہ یہ بھی بچوں کی طرح سب انجوائے کر رہے ہیں اور جب میں ریسٹرونڈ میں انٹر ہوئی تو میں نے سوچا کیوں نہ میں یہ ویڈیو بھی اپنے ویور سے شیئر کر لوں تو چائے کا اوڈر دے دیا تھا میرے کزن نے تو ماشاءاللہ سے ہم ایک ساتھ بیٹھے بہت اچھا لگا بیور سے یہ پل یہ لمحے یہ وقت ہم کبھی نہیں بھول سکتے ہیں کیونکہ ہم جب بھی جاتے ہیں ہمیں بہت عزت بہت مان بہت پیار ملتا ہے اور جب گھر بھی آ جاتے ہیں تو کافی دن تک ہمیں وہی وقت ذہن میں یاد رہتا ہے کہ ہم نکل نہیں پاتے ہیں اس وقت سے اور یہ ہم چائے پی رہے ہیں تو میں ان کو بول رہی ہوں میں نے جب پہلا سپ لیا تو میں نے کہا چائے تو بہت مزے کی ہے ماشاءاللہ یہاں مجھے بہت پسند آئی چائے اور ویور جو یہ باہر پنجرے تھے اس میں سے ایک بندر کا بچہ بھاگ کے یہاں آ گیا تھا اندر تو یہ ویٹر اس کو لے کر ہی جا رہا تھا تو میں نے اس کی تھوڑی ویڈیو بنالی تھی وہ ماشاءاللہ سے بہت کیوٹ لگ رہا تھا تو ہم نے چائے بھی پی لی تھی اور کافی طرح انجوائی بھی ہم سب نے کر لیا تھا اور ہم نے سوچا اب واپس چلنے کی تیاری کریں تو ہم گھر واپس جا رہے ہیں اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا یہ زیارت کا سفر یہ ویلوگ ضرور پسند آیا ہوگا اور انشاءاللہ میں آپ سے نیکسٹ ویلوگ بھی ضرور شیئر کروں گی اسی کے ساتھ میں چاہتی ہوں آپ سے اجازت اللہ حافظ موسیقی موسیقی